اگر آپ نے لیڈرشپ کی سب سے زبردست لیڈرشپ کی فلسفی کو سٹڈی کرنا ہے تو آپ کو علامہ اقبال کو سٹڈی کرنا چاہیے جب وہ سب سے پہلے یہ بت توڑ دیتا ہے اصل پہ یہ لا الہ الا اللہ کا نچوڑ ہے کہ جب آپ اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے تو آپ یہ جو بت ہیں یہ جو آپ کو زمین پہ رکھتے ہیں گراؤنڈڈ رکھتے ہیں ان کو آپ باری باری جب تک نہیں ٹوڑیں گے آپ اقبال کا شاہی نہیں بن سکتے مطلب کہ لیڈر نہیں بن سکتے جس کا سب سے بڑا بوت نمبر ون بوت ہے میں جب میں کے اوپر آپ قابو پاتے ہیں تو آپ بڑا انسان بنتے ہیں جو انسان میں پہ اٹک جاتا ہے اللہ اس کو جتنا مرضی ٹیلنڈ دے پوٹینشل دے انٹیلیجنس دے وہ کبھی زیادہ بڑا انسان نہیں بنتا ہے آپ اپنے ملک پہ دیکھیں اللہ کسی کو وزیری آدم بناتا ہے کسی کو پریزیڈنٹ بناتا ہے کو جیف پنسٹر بنتا ہے اور ساری قوم ان کو بدوائیں دیتی ہے اللہ اتنا بڑا عوضہ دیتا ہے اور ان کی ساری سوچ رہ جاتی ہے کہ میں اپنے لیے سودے سے کیا کر سکتا ہوں کتنا پیسہ بنا سکتا ہوں کتنے محل باہر بنا سکتا ہوں کتنے بڑھے ٹائنک اکاؤنٹ بنا سکتا ہوں یہ آپ کے سامنے ایگزام پڑھے کہ جو مرزی اپرچونٹی مل جائے یہ لیڈر نہیں بن سکتا ہے کیونکہ یہ اپنے میں سے ہی نہیں ہٹ سکتا ہے ان کی ایمبیشن پہلے اپنے اوپر آتی ہے پھر شاید ملک کا فائدہ ہو جائے ان کے مقابلے میں جو ایک لیڈر جس کو میں مانتا ہوں جو ہمارے بڑھ کی تاریخ میں جن کو ہم قائد عاظم کہتے ہیں سب سے عظیم قائد ان کی کیا گریٹلس تھی ان کو پولٹیکس کی تو کوئی زمانت نہیں تھا سب سے کامیاب وقیل تھے ان کی وقالت ان دنوں میں انگلینڈ میں اتیج سیکسیسفل تھی کہ وہ ہمسٹرڈ کے اندر ایک بڑے گھر میں آیا تھا رولز روائس ان کے پاس ایک شوفرڈ ڈیورڈ ڈرائیبر تھا میں 1930 کی بات کر رہا ہوں ان کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی کسی چیز سیاست میں آنے کی لیکن کیونکہ ان کی سوچ بڑی تھی اپنے سے ہٹ کے تھی اور وہ جدو جہد کرتے رہے جب ان کو پتا تھا دوسری چیز لیڈر کبھی بھی بزدل نہیں ہوتا بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا کیونکہ جو بزدل آدمی ہوتا ہے وہ بڑا فیصلہ نہیں کر سکتا لیڈر کو بڑے بڑے فیصلے کرنے پڑتے ہیں کوئی بھی بڑا فیصلہ رسک کے بغیر نہیں ہو سکتا بڑا فیصلہ غلط ہی ہو سکتا لیکن لیڈر میں جرد ہوتی ہے بڑا بڑا فیصلہ کرنے پہ اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے اس میں سیل پلیپ ہوتی ہے خود اطمادی ہوتی ہے کہ جو بھی ہو جائے وہ اس کا مقابلہ کہے گا ہار نہیں مانے گا میں کہ ہی جب میں کرکٹ کھیلتا تھا کیپٹن ایسے تھے فیصلہ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کروں میں تو یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ بھی نہیں کرتے تھے اور یہ ملک میں بھی آپ کے سامنے ناؤں گیارہ پاکستان کے لیے امتحان تھا بڑا فیصلہ کرنے کی ضرورت تھی کہ کیا امریکل انٹریسٹ کو ہم نے اس کے سامنے چھکنا تھا یا امریکہ سے ڈیل کر کے اپنے انٹریسٹ پروٹیکٹر میں ہم نے کیا کیا آج آپ کے سب کے سامنے مل رہی جائے ایک جنگ جس میں کوئی پاکستانی ایک نائن ایلیون جس میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا آج پاکستانی آج پاکستانیوں نے کتنی بڑی قیمت اس غلط فیصلے کی دا کی چونتیس ہزار پاکستانی مر چکے ہیں لاکھوں بے گھر ہو چکے ہیں اور ہمارے صدر کے بقول اٹھ سٹھ ارب ڈالر کا پاکستان کی ایکانومی کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ ٹوٹل ایٹ امریکہ سے پاکستانیوں کتنی اب تک ملی ہے اٹھائیس ارب ڈالر ساٹھ سالوں کے تو جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ پاکستانیوں کے انٹریسٹ کے خلاف تھا ادھر میں آپ کو مثال مہادر محمد کی دیتا ہوں کہ جب سعودی سٹیشن کرائیسس آیا لیٹ نائنٹیز میں تو جتنے بھی ایشن ٹائگرز تھے ساروں نے آئی ایم ایف کے پیر پڑ گئے کہ جو آئی ایم ایف کا بیل آف پیکش تھا انہوں نے کہا ہم تیار ہیں ہمیں پیسے دے تو ہم جو بھی آپ کی کننشنالٹیز ہم ایکسپٹ کرتے ہیں سوائے ایک لیڈر میں مہادر محمد مہادر نے ریجیکٹ کی آئی ایم ایف کو نہ اس نے کنڈیشن جو آئی ایم ایف نے کہا اس کو اڑا کیا اس نے اور ہوم گرون پولیسی سے اپنی عوام کو موبیلائز کر کے اس نے کرائیسس سے لگا دیا اندیشن یہ لیڈر ہوتا ہے لیڈر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے لیڈر میں بڑا فیصلہ کرنے کی جنت ہوتی ہے اور قوم اس کو ٹرسٹ کرتی ہے لیڈر کبھی بھی بن نہیں سکتا جس کے اندر ایمانداری نہ تیسری چیز انٹیگریٹی اور ایمانداری ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اوام اس کو فالو کرتی ہے مہادر محمد کو ٹرسٹ کرتی ہے کیونکہ لیڈر سیلپلس ہوتا ہے اوام اس کو ٹرسٹ کرتی ہے قائد اعظم جب انگریزی میں تقریر کرتے تھے ساری دنیا کو پوچھ پچھا کے پوچھتے تھے کیا کہہ رہا ہے اور کہتے تھے جو بھی کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ قائد اعظم اپنے لیے نہیں بات کر رہے ہیں اپنی اوام کے لیے کر رہے ہیں یہ جو تین چیزیں ہیں یہ سب سے امپورٹن چیزیں ہیں جو نمبر ون چیز کے بڑی خواب دکھانا اور لوگوں کو اس خواب کے اوپر لے کہنا اپنی ویشن کے اوپر لوگوں کو لے کہنا لوگ پبلک اپینین کے پیچھے نہیں بھاگنا کہ آج پبلک اپینین ادھر گیا تو لیڈر ادھر کلا بازی کھائی آج ادھر گیا تو ادھر کلا بازی کھائی لیڈر کبھی بھی اپنی خواب سے نیچے نہیں ہٹتا کمپرمائز کرنا ہر لیڈر کو کرنا پڑتا ہے لیکن جو گریٹ لیڈر ہوتا ہے وہ کبھی اپنی ویشن کے اوپر کمپرمائز نہیں کرتا اپنی ویشن کے لیے کمپرمائز کرتا دنیا کی تاریخ کے اندر جو گریڈرس لیڈر کبھی بھی آئے تھے چاہے آپ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں کسی نے وہ چیز نے کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کسی نے نہیں ہنڈرڈ گریڈر سپن کے اندر وہ نمبر وان ان کو ایک انگریز نے لکھی ہوئی ہے کتاب کے ابھی موقع میں لے پڑے ہیں تو اس میں وہ نمبر وان ہے کیوں ہے نمبر وان؟ کیونکہ کسی کی وہ چیمٹس ہیں اب آگر ان کو دیکھیں تو جدر یہ کمپرمائز کیا میں بات کر رہا ہوں ویشن کے اوپر ہر ایک چیز کے اوپر کہ وہ جو ان کی لوگوں کے پاس پیغام لے کے کہے کہ اے خدا ہے تو اس کے اوپر ہر قسم کی تیمٹیشن دی گئی کہ جناب اس سے بیٹھ نیچے آ دیا کیونکہ ان کے جو مکہ کے لوگ تھے ان کی تو ٹرینٹ ساری تھی بدھ پرستی جب آتے تھے سارے لوگ سلانہ تین سو ساٹھ بدھوں کو پوچھنے کے لیے تو وہ تو مکہ کی سب سے بڑی ٹرینٹ ہی اس کے اوپر تھی تو جب ایک خدا کا کہا انہوں نے تو اس کا مطلب کہ ان کے ساری ان کی ان کی اکانومی کو نقصان ہونا ان کے فنانشل انٹرسٹ کو نقصان ہونا تو انہوں نے ہر چیز کہیں کہ آپ جو چاکے ملے ہیں لیکن یہ بات نہ کریں اور اس کے اوپر ان کے وہ بلکل آن کمپرمائزنگ تھے کہ جاند ایک ہاتھ میں دے تو صورت ایک ہاتھ میں دے تو پھر بھی میں یہ نہیں کھا تو ویشن کے اوپر لیڈر کبھی کمپرمائزنگ کرتا لیکن ویشن کے لیے کمپرمائزنگ کرتا ہے سلحہ حدائیبہ اس ویشن کے لیے کمپرمائز تھی ویشن میں کمپرمائز نہیں تھی جب آپ اپنی ویشن کے اوپر ایک دفعہ کمپرمائز کرتے ہیں پھر آپ مسلسل کمپرمائز کرتے رہتے ہیں کمپرمائز کی کوئی اینڈی نہیں ہوتی ہے جنرل مشہرک نے جب کمپرمائز کیا کہا کہ انہوں نے اس ملک میں کرپشن ختم کرنے گئے جب انہوں نے پہلے کرپٹ لوگوں کو انڈیکٹ کرنا شروع کیا اپنی کینگز پارٹی کے اندر تو وہ کمپرمائز کرتے 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 آخر میں اینڈی روڈ دینا پڑا جو ultimate کمپرمائز تھے آٹھ ہزار لوگوں کو انہوں نے ایک خرم ایک ہزار ساٹھ ارب روپیہ ماف کیا تقریباً پاکستان کا ٹیکسٹ روڈ گئے آٹھ ہزار لوگوں کو انہوں نے کیونکہ کمپرمائز کس کیلئے کر رہے تھے کیا پاکستان کیلئے کمپرمائز کر رہے تھے یا اپنے کیلئے کر رہے تھے کیا کمپرمائز اپنی کرسی بچانے کیلئے تھی یا پاکستان کی بہتری کیلئے تھی تو کمپرمائز جب بھی ذات کے اوپر آئی رہتی ہے وہ ایک سیدھا آپ کو وہ ایک نون لیڈر بنا دیتا ہے اس کی لیڈر نمبر ون کمپرمائز نہیں کرتا اپنی ویشن پہ نمبر ٹو لیڈر کبھی بھی بزدر نہیں ہوتا اور ایک نپولین کی بڑی چیز صحیح ہے کہ سو گیدروں کی فوج جس کا صدار شیر ہو وہ ہرا دے گی سو شیروں کی فوج جس کا صدار کی دور کیونکہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ اپنی مثال سے اپنی دلیری سے پوری قوم کو اٹھا دیتا ہے اور یہ بڑی مثال ہے کمال اطاقر میں اس کی جو بعد میں سٹیٹس منشپ تھی اسے تو میں بلکل متفق نہیں ہوں لیکن ایسے جنرل اس نے جب ترکی کو اٹھایا بلکل ترکی برباد ہو چکا تھا مل بلا کے اس کو آپس میں بانڈ دیا تھا ویسٹن پاوز نے ایک آدمی نے ایک جنرل نے اپنی لیڈر شرط سے ساہی ترکی قوم کو اٹھا دیا وہ بہت بڑی ایگزامپل ہے شاید ہی کسی ایک آدمی نے اتنا زیادہ اپنی ملک کو برباد ہونے سے بچایا ہو اسی طرح بڑی ایگزامپلز ہیں کہ جب مہادر محمد کیا ہیں کہ جب وہ آئے ملیشیا میں پرائم منسٹر بنے تو ملیشیا میں غربت پینٹیس فیصر تھی پر کیپٹا انکم پانچ سو ڈالر تھا جب مہادر محمد ملیشیا چھوڑ کے پرائم منسٹر شکلوں نے والنٹیریلی چھوڑی تو ملیشیا کے اندر غربت رہ گی تھی صرف نو فیصر اور پر کیپٹا انکم آٹھ ہزار ڈالر تھا لیکو انیو اسے بھی کامیاب رہا لیکن وہ چھوڑا سنگاپور میں وہ پرائم منسٹر نہیں تھے جو ملیشیا میں تھے لیکن سنگاپور میں جب لیکو انیو چھوڑ کے گیا تو پر کیپٹا انکم پانچ سو ڈالر سے ساڑھے پر تیس ہزار ڈالر تھا اور ان دونوں کی خوبی کیا تھی دونوں ایماندار تھے اپنے ملک کے انٹرسٹ انہوں نے سامنے رہے کیونکہ ایماندار تھے انہوں نے جو جسٹس سسٹم تھا وہ ٹھیک کیا انہوں نے جو اکاؤنٹی بیلٹی تھی وہ ایسی کی کہ تین سنگاپور میں تین سٹنگ منسٹر پکڑے گئے ان کے اکاؤنٹی بیورو جو تھا سٹنگ منسٹرز کو پکڑا ہو سی تو جب آپ کے ملک جب آپ ملک کے اندر ایک انصاف کا نظام انتیاز نہیں کرتا انسانوں نے اس ملک میں قانون کی بالا دستی قائم ہو جاتا ہے خلافت راشتہ میں بنیاد رکھی گئی دنیا کا پراملی گریٹر سیولیزیشن تھا آٹھ سو ساتھ مالے خلافت راشتہ کے اندر وہ بنیاد کے سیز پر رکھی گئی عدل اور انصاف ہو گئی وہ ایسی تھی کہ کوئی قانون کسی کے اندر انتیاز نہیں کرتا تھا طاقتور اور کمزور ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح تھی کہ بڑی قومیں برباد ہوئیں جو ایک قانون طاقتور کے لیے رکھتی ہیں دوسرا کمزور کے لیے جو آج پاکستان میں ہے سارے جیل بھرے ہوئے غریب لوگوں سے ایک جیلوں کا جو انسپیکٹر تھا سلیم اللہ خان اس نے سیمنار میں کہا کہ ساٹھ فیصد پاکستان کے جیل کے قیدی بے قصور ہیں قصور ان کا خوربت ہے اور میں بھی آٹھ دن جیل میں جب گزار ہے تو مجھے بھی کوئی طاقتور ڈاکو نہیں نظر آیا ہوں اسیمبلی میں بہت بڑے بڑے ڈاکو نظر آیا ہوں جس ملک کے اندر طاقتور کے لیے ایک قانون کمزور کے لیے دوسرا ادھر اس کا کوئی مستقبل لے بیسک سٹیٹ کی جو ریگوائرمنٹ ہے عادلہ انصاف جو لیڈر اپنے ملک میں انصاف نہیں کر سکتا وہ کبھی لیڈر نہیں بات سکتا کیونکہ جب انصاف کرتا ہے تو وہ ملک کو آزاد کر دیتا ہے خلاف تراجتہ ایک فنومن ہے جو سٹڈی کریں ہوں مسلمان ہوتے ہوئے بھی سٹڈی کریں اگر آپ مسلمان نہیں ہیں بھی تو سٹڈی کریں دنیا کی تاریخ میں اتنے چھوٹے پیریڈ میں اتنے عظیمات بھی کبھی بھی نہیں آئے وہ کیا چیز تھی جس نے وہی لوگوں کو جن کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا بددو تھے ایک طرف رومن ایمپائر ایک طرف پرشن ایمپائر یہ بیچ میں بالکل جہرک لوگ تھے کیا چیز تھی کہ تیس سالوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کے جانے کے تیس سال بعد انہوں نے دونوں سوپر پاوز کو اوورنڈ کر دیا کیا کیا تھا انہوں نے یہ بڑا یہ سٹڈی کریں فرامنہا کہ کیسے وہی لوگ لیڈرز بن گئے سارے بیلال جو کہ غلام تھا اور جو پہلا غلام ازاد ہوا دو ملیٹری کیمپیز بیلال نے لیڈ لی یعنی کہ غلام کو لیڈر بنا دیا جو بھی ان کے اندر تھا وہ سب لیڈر بن گئے کوئی سنٹرل ایشیا جا رہا ہے فروج جائے گے کوئی ایجب جا رہا ہے کوئی مرکو جا رہا ہے کوئی کدھر کوئی یعنی یہ فنومنہ جو تھا یہ بڑا سروری ہے سٹڈی کرنا کیونکہ وہ لیڈر کیسے بنے خوف دور ہو گئے ان کے خوف کا جو پتہ وہ ٹھوٹ کیا قرآن کی آیت ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اللہ ہم کے خوف دور کر دے جائے جب آپ کا خوف ختم ہوتا ہے تو آپ بڑا کام کر سکتے ہیں کوئی بڑا بزنس بن آج تک نہیں بڑا بنا جو بزنوں کیونکہ جو بڑے فیصل نہ کر سکیں کوئی کریٹر بڑا آج تک نہیں بنا جو ڈرتا ہو ہارنے سے ڈرتا ہو کوئی لیڈر آج تک بڑا نہیں ہوا جس کے لئے جو دلیر نہ ہو تو ایک تو خوف ختم کر دیا میں ختم کر دی میں قبل توڑ دیا اور تیسری چیزیں مانداری پیدا کر دی مسلمان یہ جو انڈولیسیا اور ملیشیا ہیں یہاں تو کوئی مسلمان فوج نہیں گئی یہاں اسلام کیسے گیا تھا تاجر وہ مسلمان تاجر گئے ان کا کیریکٹر اتنا عظیم تھا پھر لوگ ان کی کیریکٹر دیکھے مسلمان ہو گئے کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں جو کسی قسم کا ٹرینڈ کے اندر دھوکہ نہیں کرتا ہے پھر آپ اپنے ملک پر لکھیں آج پاکستان کو دیکھیں کہ ہم جو ذلت کی انتہا پر پہنچ چکے ہیں اپنے لوگ مروا رہے ہیں ہم اپنے لوگوں کا خون بیچ رہے ہیں ڈالروں سے لوگ مارتے ہیں اپنی فوج اپنے لوگوں پر مماری کرتی ہے پھر ہر مہینے ہم ان کو بل پیش کرتے ہیں امریکلوں کے جیتنے ہم نے بام مار دیا تو ہمیں ریم برس کریں ایکشلی اس کو کہتے ہیں ریم برس کریں کس کو مار رہے ہیں کون لوگ مار رہے ہیں جو مرتا ہے میلٹنٹ کسی نے کبھی پیریفائید کیا ہے کہ جس کے اتنے اتنے ٹکڑے ملتے ہیں کہ وہ باقی میلٹنٹ تھا یا وہ بم کے نیچے جو جن جاتا ہے آم آپ خبر پڑھا گئے نیچے کہ the bodies were burnt beyond recognition یا there were pieces of flesh found جیسے ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں یا ہماری فوج بمباری کرتی ہے کیا کسی نے پوچھا کہ کون نیچے لوگ تھے کون سے کامن کے تحتیل کر رہے ہیں ایک طرح سے ہمارے ایک طرح سے ہمارے پر بمبارمنٹ ہو رہی ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ پاکستان کی فوج اپنے گوائلی علاقے میں ہر روز کبھی کدھر مر رہے ہیں لوگ کبھی فوجی مر رہے ہیں شہری مر رہے ہیں کیا یہ جنگ ہے کیا ہم نے کسی نے پوچھا ہے آپ سر ینگ پاکستان کے فیچر لیڈرز بیٹھ ہیں آپ نے کبھی کوششن کیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے طالبان کے نام کے نیچے یہ کیا ہو رہا ہے یہ کیا فرنومن ہے طالبان یہ کیوں پاکستان میں نہیں تھے دوزار چار سے پہلے ہیں یہ کس نے کریئٹ کی ہیں اور یہ کیوں بنتے جا رہے ہیں اور یہ دہشت گردینی ختم ہو رہے ہیں جواب یہ کہ سچ پہ نیچے پہنچیں گے تو آپ کو اتنی ایک شرمناک کہانی پتا چلے گی کہ ہم نے اتنا ظلم کیا کہ میں اپنے آپ میں ایک میں ٹی وی پہ کہہ چکا ہوں کہ میں اگر خود پولٹکس میں نہ ہوتا تب میں یہ برک چھوڑ کے چلا جاتا کوئی قوم دوسروں سے پیسے لے کے اپنے لوگوں کو نہیں مارتی یہ کئی دنیا میں مجھے کوئی اس کی مسائل نہیں پتا ہاں عوانستان کو فتح کیا ہے عراق کو فتح کیا ہے اُدھر تو وہ کر رہے ہیں ایک فوج تیویلپ کیا ہے جیسا ہندوستان کو جب فتح کیا تھا انگریزوں نے تو اُدھر بھی ہماری اپنے لوگوں کو ریکروٹ کر کے تو مارتے تھے لیکن فتح کیے بغا ہے ایک قوم کیسے ہی کر سکتی ہے اور یہ ہے لیڈرشپ کی گرنے کی انتہا آج پاکستان میں کہ یہ آج حالات ہیں کہ ہمارے یہ میر جعفر اور میر سالے سے بھی دو گلوں آگئے ہیں اور اوپر سے بزنر بھی اتنے کسی کوئی پرائیمنٹس کے ایسی سٹیٹمنٹ دے سکتا ہے کہ اگر ہم امریکلوں سے ڈرور اٹیکس کی ہم اگر ان کی مخالفت کریں گے تو ہم امریکہ سے ہم جنگ لے سکتے ہیں یعنی اپنی قوم کو ڈھرا رہا ہے کہ اگر ہم پاکستان کے رائٹس کے لیے سٹینڈ لیں گے پاکستانیوں کے تو امریکہ ہمارے پر جنگ ہی نہ کر دیں لوگوں کو ڈھرا رہے ہیں ان کی پالیسیز فالو کرنے کے لیے کبھی لیڈر خوف کے اوپر پالیسی نہیں بناتا آپ بھی یاد رکھیں کہ خوف کے اوپر جو بھی آپ پالیسی بنائیں گے وہ غلط ہوگی پالیسیز بنتی ہیں اپنے انچس کے اوپر اپنی ڈرینز کے اوپر اپنی ویجن کے اوپر خوف کے اوپر کبھی پالیسی نہیں بنتی میں جب کرکٹ کھیلا کرتا تھا سیونٹیز میں دس سال ایسا پلیئر کھیلا تو ہماری بڑی اچھی ٹیم تھی سیونٹیز میں کیونکہ ہم سب کاؤنٹی کرکٹ کھیل کے ہم نے اپنے سکلز پالش کیے ہوئے ہمارا بڑا زبردست بیٹن گائنا لیکن ہم کبھی کوئی میچ نہیں جیتے تھے اس کی ایک بجا تھا کیپٹن جب میچ کھیلے جاتے تھے میچ سے پہلے ٹیم ٹوک ہوتی تھی تو کیپٹن کہتا تھا کہ پہلی چیز ہم نے یہ کرنی ہے کہ ہم نے ہارنا نہیں ہے اور اس کے بعد ہم جیتنے کا سوچیں گے وہ ہم جیتے ہوئے میچ ہار جاتے تھے کیونکہ جب اب ہار سے خوف پہ آ جائے آپ جیتی نہیں سکتے ہیں جو ہارنے سے ڈرتا ہے وہ کبھی جیت سکتا ہی نہیں ہے آپ کا پرائیوین ایسیس میں کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اپنے رائس کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ امریکہ کہیں ہم ہم ہوں ہمارے سے جا ہی نا لڑ پڑے تو یہ ایسے گزدر لوگ یہ میں کہہ دونہ کے جب شیروں کی قوم ہے لیکن اوپر گیدر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ جو خوف ہے یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے کہ خوف کے جو خوف ہم سب پھیل کرتے ہیں لیکن اس کو پر قابل پانا یہ سب سے بڑی لیڈرشت کی قوالٹی ہوئی اور آخر میں میرا جو آپ سب کو پہلا آمے ہوئی ہے کہ پاکستان جدر آج کھڑا ہے آپ کو سب کو اپنے مستقبل کے لیے جنگ رہنی پڑے گی اگر آج آپ اپنے ملک کو آپ نے بچانا ہے تو آپ سب کو ذمہ داری لینی پڑے گی کیونکہ پھر سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ چند ایک پسنٹ سے بھی کم پاکستانیوں میں سے ہیں جو اللہ نے جن کو عالی تعلیم دی ہے تعلیم آپ کو سوچنے کی کیپیبلٹی دیتی ہے ریزن کرنے کی دیتی ہے انیلیسس کی دیتی ہے آپ وہ پاکستانی ہیں جن کو بیٹھ کے یہ تماشا دیکھنا نہیں چاہیے ظلم اور ناانسافی کے خلاف آواز بلند کرنا آپ سب پر فرض ہے جس کو جہاد کہا جاتا ہے آئے تو یہ آ رہا ہے کہ ہمیں ہمارے لیے جہاد کوئی کہہ دیں تو وہ ہی میں نے کہا جہاد کہہ دیں دونر کا جیت علم آنے گی یعنی اتنا عظیم کونسٹ ہے جہاد جہاد سے عظیم کونسٹ کیا ہے ایک زندہ ایک معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے جہاد فرض ہے آپ میں جو معاشرہ ظلم کے غراب باتیں ہی کرتا اس میں اور بھیڑ بگیوں میں کیا فرق رہ جاتا ہے بھیڑے کوئی پرغانی کرتے جو مرضی ظلم کرتے ہیں ایک کوئی گرہ کار دے پکڑے بھاگ کے اپنا کام خاص کرتی رہیں گی انسان تو ظلم کا مقابلہ کرتا ہے نائنصافی کے خلاف اپنی عباس بلان کرتا ہے انسان تو چپ کر کے نہیں بیٹھتا ہے اس لیے اللہ نے آپ پہ جہاد فرض کی ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہے آپ ریئیٹ کریں بولیں چپ کر کے نہ بیٹھ رہے ہیں تو ہمارے لئے تو آج انہوں نے جہادی ایک ایسا لب دہشت کر دی اور جہاد کو ایک کر دی ہے جب یہ روسیوں کے خلاف جب امریکہ یہ جنگ کولڈ بار لڑا تھا افغانستان میں تو تب جہادی بہت بڑی چیز ہوتی تھی کیونکہ روسیوں کو مار رہے تھے اب کیونکہ امریکی وہی کام کر رہے ہیں اب یہ بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے اور ہمارا سٹین جہاد کے خلاف بات کرتا ہے یا ایسے امریکی پٹھو بیٹھے ہوئے ہیں جو اپنے آپ کو انٹیلیکشنز کہتے ہیں وہ ہر روز دیکھنے لگے وہ دیکھنے جہاد بڑی بڑی چیز ہے کہ رام سے چپ کر کے گناہ بھی کرو جو بات کرتا ہے کہ ظلم اور نائن صاحبی کلاہ بوجی وہ یا جہادی ہے یا تعلیمان خان ہے تو انگرن کے اندر میں آپ کو زندہ معاشی کی مسار دیتا ہوں کیوں وہ زندہ ہیں جب عراق میں تونی بلیر نے بوش کے ساتھ ملکے فوجیں بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اصل تو جنگ دو وجہ سے تھی اسرائیل لابی کی وجہ سے اور تیل کی وجہ سے آپ بھیران مکتا تو برطانیوں کو تو فائدہ ہونا تھا کیونکہ بریٹش آئل کمپنیز ہیں جب فتح ہونا تھا عراق تو ان کو بڑا شیر ملا تھا بیس لاکھ لوگ سڑکوں پہ نکلے عراق مور کے خلاف لندن کے اندر بیس لاکھ لوگ یہ زندہ لوگ ہیں فائدہ ہونا ہے ان کو انہوں نے کہا یہ ظلم ہو رہا ہے یہ غلط ہے یہ نائنصاف یہ یہ زندہ لوگ ہیں میں نے اتنے ڈیمونسٹریشن کیے یہاں ڈرون اٹیکس کو کوئی نکل نہیں تھا چھپ کر کے بیٹھے ہیں لوگ تماشا دیکھے ہیں تو اگر آپ نہیں نکلیں گے اللہ نے جہاد اللہ کو آپ کوئی فائدہ دوں نہیں پجھا سکتا ہے اگر اس نے کوئی چیزیں آپ کے لئے کہیں وہ سب آپ کی بہتری تو آپ سب بھی یاد رکھیں کہ آنے والے دنوں میں آپ اگر یہ جس طرح ملک جا رہا ہے مہنائے میں لوگ لوگ رہے ہیں ساری قیمت عوام تھوڑے سے کرپ ٹولے کی اس کی قیمت ان کی چوری کی ان کی کرپشن کی عوام میں ڈھائی کے ذریعے دے رہی ہے چوری کوئی کرتا ہے قیمت عوام ادا کر رہی ہے وارڈا میں تین سو ارب تین سو ارب روپائے کا نقصانہ ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے یہ یہاں آپ دے رہے ہیں سب مہنائی کے ذریعے ہیں مہنگی بجلی کے ذریعے ہیں وارڈا میں چار سو ایلیگل چار لاکھ سو ہی چار لاکھ ایلیگل کنیکشنز پکڑے گئے ہیں یہ ایک آدمی نہیں ارکالا سم ملکے پیسہ کھا رہے ہیں جو چار سو ایلیگل کنیکشنز یعنی کہ چار سو چار لاکھ ایلیگل بجلی کے کنیکشن بجلی چوری ہو رہی تھی اس کی قیمت کس نے ادا کرنی ہے آپ نے مہنگی بجلی سے ساتھا امانداری کے اوپر ٹیکس لگ رہا ہے بڑے بڑے لیڈر یہاں ٹیکسی نہیں دیتے ہیں آپ اس حملی میں دیکھیں کہ کسٹ فیصل پارلیمنٹریز نے ٹیکسی نہیں دیا ہمارے بڑے لیڈر بہت بڑے مولی آسن لائف سٹائل رائیوینٹ کے اندر انہوں نے پانچ دار گیا ٹیکس دیا سلام پریزیڈنٹ نے وہ بھی زحمت دی کی ٹیکسی نہیں دیا تو جب یہ ٹیکس نہیں دیں گے کون ٹیکس دے گا عوام دے گی اور عوام دے گی اپنے حکون سے تو یہ ظلم کا نظام ہے کہ غریب آدمی امیر آدمی کو سنسٹائز کر رہا ہے مغرب کے اندر امیر سے پیسہ لیتے ہیں عوام کے اوپر پیسہ خرچ کہہ جاتا ہے یا عوام سے پیسہ لے کے امیروں کو ایک عاشق کرواتے ہیں غریب غریب ہو رہا ہے امیر امیر ہو رہا ہے اور اسی کے اوپر اس نظام کے اوپر حضرت عوی کا کال ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا یہ نظام نہیں چل سکتا آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے ایک پرویکٹیل رول پلے کرنا ہے یا ہم سب نے بھیڑ بگریوں کی طرح تماشا دیکھتے رہنا ہے ایک 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 در کے زبا ہوتی رہے گی اور باقی سارے گھاس کھاتے رہے گی یہ ہمارے اوپر ہے کہ کیا ہم نے اس مرک کو کیونکہ مرک جیسے آگے نہیں بڑھ سکتا کیا ہم نے اس کو چینج کرنا ہے اور یہ وہ مرک ہے کہ میں آخر میں ختم کٹا ہوں گا لیکن سے تاکہ آپ کو تو پتا چلے کہ اس ملک میں ہے یہ ایک تحمیر ملک ہے اسی ملک کے اوپر 1965 میں ایک سویڈن کا نوبل پرائز بننر گنر مرڈر 65 میں کتاب لکھتا ہے کہ ایشن مرکل اور کہتا ہے کہ سارے ایشیا میں جو سب سے خوشعال طبقہ اس کے ورڈ سے تک کیلیفورنیا آف ایشیا جو بلنے جا رہا ہے وہ موجودہ پاکستان ہے اس ملک میں امریکل ایٹ جس طرح میں نے کہا ہے اٹھائیس ارب ڈالر آئے ہیں ساٹھ سالوں میں آپ سوچیں کہ صرف بلوچستان کے جو کوپر ریزرورز ہیں دامے کے جو ریزرورز ہیں وہ دو سو ساٹھ ارب ڈالر کے ہیں جو وزیرستان میں کوپر کے ریزرورز ہیں وہ تین سو ارب ڈالر سے اوپر ہیں جن کو بھی تک ہم نے ٹیپ نہیں کیا ساری جو پٹی چل رہی ہے بلوچستان سے وزیرستان اوپر چترالت آئے ہیں یہ اس پر دنیا میں سب سے بڑے کوپر ریزرورز ہیں کوئلہ تھر کے اندر اتنا زیادہ کوئلہ ہے کہ ہمیں کبھی ہم گیس ایکسپورٹ کر سکتے ہوں سے جو زمین ہے پاکستان کی کیونکہ یہ فوڈ سیکیورٹی سینٹری سمجھے جاتی ہے میرا ایک جاننے والا پاکستانی جو سوائل اور انڈر وارٹر اور سوائل کا ایکسپورٹ پی ایس ڈی تھا آسٹریلیان کمپن نے اپلائی کیا ہوا ہے اس نے مجھے ایک پا بتایا کہ آسٹریلیا جو ایکسپورٹ کرتا ہے ویٹ گندم کی ایکسپورٹ کرتا ہے کہتا سارے آسٹریلیا میں جو ٹاپ سوائل ہے وہ چھین سے زیادہ نہیں ہے ٹاپ سوائل بتاتی ہے کہ زمین کتنی زرخیز ہے کہتا پاکستان میں چھے چھے فوٹ ٹاپ سوائل ہے تو ہم سرخے زمین پہ بیٹھے ہیں ملینرز پہ بیٹھے ہیں گیس ریزررز ابھی کوہارٹ کے پاس سوئی گیس سوئی ریزررز سے زیادہ بڑے ریزرز ڈسکورٹ ہوئے ہیں تو وہ ملک کیسے بیکاریوں کی طرح بھیک مانکہ اپنے آنگ گزارہ کرتا ہے ڈیڑھ ارب ڈالر پہ اپنا زمین بیج بیٹھے ہیں یہ اس ملک میں جو انویسمنٹ آ سکتی ہے جتنا پیسہ اس ملک میں آ سکتا ہے اومرسیز پاکستانی سے یہاں اتی تیزی سے نوکریاں فیکٹریاں بن سکتی ہیں یہ وہ ملک بن سکتا ہے جتا باہر سے لوگ یہ نوکریاں ڈھونے آئے ہیں یہ اتنا اتنا اس کو پوٹینشن ہے لیکن کوئی بھی نہیں چیز یہ ہو سکتی جب تک ہم اس ظلم اور نائنصافی کے نظام کا اور یہ جو اوپر کرپ مافیا بہتا ہے جب تک ہم اس کا مقابلہ نہیں کریں کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے بلکہ بربادی کی طرف جا رہے ہیں ملک آج آپ صرف ایک سٹیٹسٹک دیکھیں ساٹھ سال کے اندر پاکستان کی جو ٹوٹل ڈیٹ تھی جو ٹوٹل کرزہ ہم نے ساٹھ سالوں میں ایکیوپلیٹ کیا تھا وہ پانچ کھرب روپیہ پچھلے تین سال کے اندر انہوں نے پانچ سے دس کھرب روپیہ کرزہ کروا دیئے ہیں تین سالوں میں ڈبل کر دیا کرزہ ہے کون دے گا آپ دیں گے اور کیا آپ جو یہ کرزہ چڑھا رہے ہیں ان کو کوئی فکر نہیں ہے ان کو نہیں ہے فکر کیونکہ ان کے ایسٹس اور پروپٹی سب باہت پڑی ہیں ان کے پاس پیرا شوٹ ہے کہ جب یہ جہاز گرنے لگے گا پیرا شوٹ کر کے تو رینڈم ہیترو ایڈ پور پہنچ جائیں گے جیسے پہلے بھی لوگ اندیوم کی انتظار کر رہے ہوں تو آپ سب سے یہ آگر میں امید یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ نے انسانوں کا رول پلے کرنا ہے اب تک جب بھیڑ بگیاں بنے ہوئے اس رول کو جیل کرنا ہے اور انسان اپنے رائٹس کی جنگ لڑتا ہے انسان ظلم اور نائنصافی کا مقابلہ کرتا ہے حق اور سچ کے لیے کھڑا ہوتا ہے یہی فارق ہے یہ اسی وجہ سے آج سے سو سال پہلے بہت بڑا ایک اسلامی سکولر تھا محمد عبدالور تو وہ یورپ گیا تو اس نے کہا یورپ پہ اس کو مسلمان تو نہیں نظر آیا لیکن بڑا اسلام نظر آیا اور واپس آیا مصر اور اس نے مصر میں کہا کہ یہاں مسلمان ہوگی تو کوئی کبھی نہیں لیکن اسلام نہیں نظر آیا کیونکہ اسلام مسلمان تو وہ ہے جو مسلمان ہوگی حرکتیں کرتا ہے یہ مسلمان تو نہیں یہ مسلمان معاشرہ تو نہیں ہے جو در آپ جو در میں کہہ رہا ہوں کہ غریب کا خون چوز کے عمیر یاشی کریں جو لوگ میں صرف غریب لوگ ہوں ساری اکنومک پالیسیز ہو غریب کا خون چوز سے کے لیے انسانیت کا نام ہی نہ ہو انسانیت اور انصاف کا نام ہی جس معاشرہ میں نہ ہو اوپر سے پترین قسم کی غلامی بھی کریں اور ہم اپنے آپ کو کہیں اسلام ایک رپبلک اپ پاکستان اس مشن اس ملک کی مشن تھی اسلامی فلائی ریاست جو ہمارے فانڈنگ فادرز تھے انہوں نے مشن سٹیپمنٹ دی تھی کہ پاکستان would become an islamic welfare state جب تک اس مشن پہ اوپر ہم نہیں جاتے آنے میں پاکستان کوئی فیچر نہیں ہے شکریہ 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 نمید موسیقی 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 یہ بہت بڑا پوٹینشل بھی ہے اور بہت بڑا ڈزاسٹر بھی ہے اگر ہم نے ان کو تعلیم دے دی امرجنسی بیسز پر تو یہ پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے لیکن اگر ہم نے ان کو تعلیم نہ دی تو یہ پاکستان کو برباد کر دے گا اس لیے پاکستان میں ایڈوکیشن امرجنس کی ضرورت ہے سارا ایڈوکیشن سٹرکچر پی چینڈ کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان کا تین گناہ زیادہ ایڈوکیشن بجٹ بڑھانے کی بھی ضرورت ہے اور یہ جو سسٹرم ہے انگلیش میڈیوم اردو میڈیوم اس کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے ایک سلیبس سارے پاکستان میں لے چاہیے جی ایک سوارے پاکستان 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 کی ضرورت ہے یہ بڑے لیڈرز ہیں یہ بڑے لیڈرز ہیں یہ بڑے لیڈرز کیسا تھا ملدب کی اگر بڑے لیڈر لانے ہم کیلے بڑے لیڈرز کیسے آ سکتا ہے دیکھیں پاکستان میں لوگ اگر صحیح لوگوں کے لیے بوٹ نہیں دیتے ہیں اس کی یہ بجا نہیں ہے کہ وہ پڑے لکھنے نہیں ہیں یا وہ اچھے برے کی تمیز نہیں کر سکتے ہیں اس کی بجا یہ ہے کہ لوگ مجبور ہیں ایک سسٹم لوگوں کو ایسا زرن سسٹم ہے لوگوں کو خوف ہے خوف کی وجہ سے بوٹ نہیں دیتے ہیں صحیح لوگوں کو کیونکہ نیچے قانون ہے ہی نہیں پاکستان میں جس بلک میں قانون کی بارہ دستی نہ ہو الیکشنز اس بلک کے اندر جمہوریت نہیں لے کے آتے ہیں آپ دیہاتوں میں پاکستان میں چلے جائیں وہ دیہات میں لوگ اس لیے نہیں ایک طاقتور ظالم ذمہ دار ہو یا طاقتور انسان ہو جو ظالم ہو لوگ اس کے لیے بوٹ اسی نہیں دیتے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک آدمی ہے لوگ اس کے در سے اس کی دشمنی نہیں لینا چاہتے ہیں اس لیے اس کی لیے بوٹ دیتے ہیں اس کی دشمنی برداشت نہیں کر سکتے ہیں کراچی میں بھی یہی ہے خوف کی وجہ سے لوگ ووٹ صحیح نہیں دیتے ہیں خیال کراچی میں تو پہلی ووٹ پڑ جاتے ہیں آپ کے کراچی میں تو مائچ فکس ہوا بہتا ہے مائچ فکسنگ ہوئی ہوتی ہے پہلی ریزارٹ پتا ہوتا ہے جو ریمن ڈیویس کا پہلی پتا تھا کہ کیا ہونے تو پاکستان کا ایشو ہے ہم نے لوگوں کا خوف دور کر دے تحریک انصاف کی مشن یہ ہے کہ پاکستان کی یوت کو کھڑا کریں اور ان کو ایک دفعہ عوام کھڑی ہو جاتی ہے جس طرح مصر میں نکلا آئی پھر کوئی قسم بھی چیز ان کو واپس نہیں لے کے جاتی ہے وہ ایک ایسا جن ہے عوام کا جو بوتل میں واپس نہیں جا سکتے ہیں اور پاکستان میں جو چیٹ جسٹس کی مومن ہوئی تھی اس میں عوام جب سڑکوں پہ آگئی ہے نہیں روک سکتے حالانکہ کاؤنٹر ریولوشن ہو رہی ہے نون لیگ نے اس ریولوشن کو لیڈ کر کے اور اس کو ختم کر دیا یہ ابھی مڈلیس میں بھی یہی ہو رہا ہے کاؤنٹر ریولوشن ہو رہی ہے عوام کھڑی ہوئی اب اس ریولوشن کو سٹیٹس کو واپس کوشش کر رہا ہے اس کو بند کرنے کی لیکن پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ نے شاید سوو موٹو ایکشن لے لیا ہمارے پر میں نہیں سمجھتا کہ یہ جو اب نوجوان کھڑا ہونے لگا ہے میں نہیں سمجھتا کہ اس سٹیٹس کو اس کو اب روک سکتا ہے میں سمجھتا کہ الیکشن میں براس کے انعانے لگا سر اب ایک طرح غلط فیصلہ ہو گیا کہ مجھنف نے کر دیا کہ اور ٹیلن پہ اب ہمیں کون ٹیلل چاہیے جو کہ اس فیصلے پہ ایک دوبارہ سٹیٹ پہ ہستہ لے تاکہ اس سے یہ سٹیوشن ڈیوڑ ہو سکے تو آپ نے وہ کولٹیز ہیں کہ جو ٹیلل میں ہوتی ہیں تو اگر آپ پاور میں آئے تو آپ میں کیا پولیسی ہوگی کہ اس کو رہوکارو ٹیلل میں آپ کی کیا پولیسی ہوگی اس طرح اس کو حضر کریں دیکھت پرابلم یہ ہے کہ نہ ہمارے ملٹری ملٹری مائنز کو اور نہ ہی ہمارے جو پولیٹیشنز ہیں ان کو ویسٹرن ویسٹرن مائنز کی سمجھ ہیں ان کو سمجھ نہیں ہم اگر ایک سٹیل کیسے کریں یہ جتاں ان کے سامنے جھکتے ہیں وہ اور ان کو دباتے ہیں جو ویسٹرن پولیٹیشن یا جو ویسٹرن نگوسییٹرز ہوتے ہیں آپ جب ان کے سامنے جھک جاتے ہیں تو یاد رکھیں وہ تنخواہ روگ ہوتے ہیں وہ سعودی ایڈیا کے بادشاہ نہیں ہوتے جو اشرفی آپ پھیک دیں گے آپ ہمیں جوتے پولیش کریں گے یہ آپ سے میکسمم فائدہ اٹھاتے ہیں آپ ایک ٹومی فرینکس کی کتاب پڑھیں جو جنرل ٹومی فرینکس تھا وہ لکھتا ہے کہ نائن الیون کے بعد اس کی لائن ہے کہ نائن الیون کے بادشاہ رکھیں گے جب وہ دیکھتے ہیں کہ ساتھ آپ کو ڈیمانڈ دیتے ہیں اور آپ ایک ہی ٹیلی فون پہ ساتھ کی ساتھ ڈیمانڈ جب مان جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ ملک کی بار رکھتی نہیں ہے وہ اور مانتے گئے ترکی آپ سوچیں کہ پاکستان کی ساری تاریخ پر اٹھائی سرب ڈالر دیا ہونا اور ملک بارا برباد کر کے رہتی ہے یہ وارڈ ٹیلی ترکی سے وہ صرف ایک چیز جا رہے تھے کہ عراق سے عراق فوجیں بچانا چاہتے تھے تھوڈ ٹرکی تیس سرب ڈالر روٹ ترکی ترکی کو آفر کر رہے تھے ترکی نے ریفیوز کر دیا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ زندہ قوم کیا ہوتی ہے ان کی پارلیمنٹر ریفیوز کر دیا اور یہاں ہمیں بیشتی ہے انہوں نے ڈیڑھ ڈالر سال کا اور خود اوپر سے وہ کہہ رہا ہے آسد اردائی یہ ہمارا آپ تک اٹھ سٹھ ڈالر ڈالر خط ہو چکا غر وہ ذات بڑھا کے اس لیے بھی کہہ رہا ہوگا کہ اس کی صرف اس کو ڈالر ہی نظر آتے ہیں خواب میں بھی اٹھا جاگتا ہے تو امریکہ سے بات ہو سکتا ہے اس لیے اپنا امریکہ کا انٹرسٹ ہے امریکہ دل دل میں پھاس گیا امریکہ کو ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے پانگا کسے لے لی کیونکہ اللہ نے دو قسم کی مخروب پیلا کی ایک انسان اور ایک پتھان اور انہوں نے یہ نہیں پتا کہ تاریخ میں کتنے اور انہوں نے پھاس چکے ہیں امریکہ میں نے سیشن آئی ہوئی ہے اور وہ اب بات کرنا چاہتے ہیں تو پاکستان ایک بہت بڑا روڈ پلے کر سکتا ہے ایک قیدبل پاکستان کی گورنمنٹ امریکہ کو بھی نکال سکتی ہے اپنے ملک کو بھی بجا سکتی ہے لیکن یہ جن یہ جن صرف بربادی کی طرف پاکستان کو لے کے جا رہی ہے ہم اتنی بری دلدہ میں بھستے جا رہے ہیں ہمارے ملک کو تقسیم کیا جا رہے ہیں شیعہ سنی کو لڑایا جا رہے ہیں بڑے پلان کر کے لڑایا جا رہے ہیں دیوپندی بری دلدی کو لڑایا جا رہے ہیں یہ جو مسجدوں میں بہت پھٹ رہے ہیں اور یہ جو یہ جو مزاروں میں بہت پھٹ رہی ہیں کون پھٹ رہے ہیں کون مسلمان کرتا ہے اس لئے گندے سے گندہ بطری مسلمان کیا نمازیوں کو ماردے گا عراق کے اندر تین سال لگے شیعہ اور سنی کو لڑانے میں تین سال لگے امریکہ نے جب افغانستان اس کو ہٹایا صدام حسین کو تو کیوں نہیں شیعہ سنی ایک دام لڑ پڑے اگر اترے ہوں تو آپس میں لڑنا لیکن تین سال لگے پہلے امام بار گاؤں میں بم پڑتا تھا پھر سنیوں کی مسجد میں پڑتا تھا تین سال کرتے کرتے آخر میں ان دونوں کو پوری طرح لڑا دیا یہاں جو ہو رہا ہے کہ ریمنٹیویس کیا کر رہا تھا کیوں نہیں اس کی ٹرائل ہونے دی کیوں نہیں پڑا چلا کے ایک آدمی دل پہ ہڑے پھر رہے مدرسوں کے میپس اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں سووینس ایکپنٹ رکھی ہوئی ہے اور دو لڑکوں کو مارتا ہے ایک بیس گز دور بھاگا جا رہا تھا اس کی کمہر میں گولی مارتا ہے اور پھر اتر کے ان کی تصویریں لیتا ہے ان کی مووی بناتا ہے کون سب ملک اجازت دیتا ہے ایسے آدمی کو جانے کے کیا کتہ انکرشاب ہو رہا تھا پتہ چلا نہیں کر کیا رائے ہیں لیکن میں نے پھر سے کہا کہ یہ میر جاور میر صادق سے بھی بدترین اس وقت اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو امریکہ سے بات ہو سکتی ہے ان کے انٹرسٹ میں اب جنگ نہیں ہے امریکہ کی جو مجورٹی پبلک ہے اس کی خلاف ہو چکی ہے اس وارڈ ٹیرر ہے افغانستان سے وہ جاتے ہیں فوجیں نکالو تو وہ بھی پھسے ہوئے ہیں لیکن ان کو ایک کریڈبل پاکستانی لیڈرشپ چاہیے ہیں جو کھڑے ہوگے کہے کہ آپ یہ جنگ نہیں لنے لگے ہیں ہاں ہاں آپ کی مدد کریں گے نکالنے کے لیے ہیں لیکن ہم اپنے لوگوں آپ کو نہیں کرنے لگا اور میں آپ کو یقین در آتا ہوں کہ یہ آپ ان کو کنونس کر سکتے ہیں میں جو یہ آپ کے سامنے باتیں کرتا ہوں میں ان کے تنگ ٹیکس میں بھی یہ کہتا ہوں جا کے اور ان کو سمجھ آتی ہے لیکن ہمارا انفورچنٹلی ایسا طبقہ بیٹھا ہوا ہے جو اس جنگ سے نفع کر رہا ہے نفع بنا رہا ہے ڈالرز کے پجاری بیٹھے ہوئے ہیں جو ڈالر ایڈکٹس ہیں ایک تو ڈالر ایڈکٹس ہوتے ہی ہیں ڈالر ایڈکٹس ہیں تو یہ پیسہ بنا رہے ہیں اس جنگ سے جنگ میں بڑا نفع بھی پنتا ہے کئی لوگوں کو بڑا نفع پنتا ہے کئی لوگوں کو زیادہوں کا خون ہوتے ہیں نیکس کر سکتے ہیں اسلام علیکم جب اس یہاں پہ کافی سارے انکسٹرز موجود ہیں تو ہم لوگ جو بات جانا چاہتے ہیں can you please point out the major deficiencies پاکستانی youth is having if there are any and what are the recommendations and remedies action that you want us to suggest just to take ہم لوگ میں کوئی اگر یوز کا پر سکتے ہیں how can they best play their role آپ شہرین کیوئے how can they best play their role yeah the youngsters مطبع آپ as a leader ہمیں کوئی سکتے ہیں کہ اگر پاکستانی youth میں کوئی deficiencies ہیں اگر ہیں تو وہ کیا ہے can you point out can you point these اور اگر یہ ہے تو ہم کو کس طرح پیتر کر سکتے ہیں آپ کی بڑا میرا تو بڑا آسان سیجیپشن ہے اگر آپ پاکستان کی ملک کرنا چاہتے ہیں تو آپ انساف سرڈن فیڈریشن جوائن کریں پاکستان کو پاکستان کو پاکستان کو تاب ازمان کیے اب ایک ہی رہ گئی ازمانے کے لیے اور ویسے میں آپ کے سامنے پیشن کو ہی کہتا ہوں کوئی پاکستان کی پلٹکل پارٹی ہرار نہیں سکے گی تحریک انساف کو انشاء رہا لگا موسیقی 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 دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتوں کہ ہماری سٹریٹیجی ہے پاکستان کے یوتھ کو موبیلائز کرنا اور بلکہ میری سٹریٹیجی میں بہت بڑا حصہ یہ ہے کہ ہم زیادہ ٹکٹ اپنی پارٹی کے الیکشن کے ادھر ٹکٹس ان کو دیں جو تیس سال کی ایوریج ایج گروپ کے ادھر ہوں کیونکہ یہ یوتھ ہے اس کے ادھر جو جنون ہوتا ہے اور جو ڈائنیمزم ہوتی ہے وہ بدقسمتی سے جب آپ زندگی میں مار کھا چکے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتا ہے جنہوں تو نوجوان پاکستان کی اکثریت ہے ستر فیصد پاکستانی تیس سال کی اومر سے کام ہے اور ان کو ہم نے اگر موبیلائز کر لیا اس پارٹی ورکرز اور کینڈیڈٹس تو یہ ایک سی ہماری سٹرٹیجی الیکشن کی اس پارٹی ہے اور مجھے ایک کانفیڈنز ہے مجھے اعتماد پہلی دفعہ ہے کہ ٹی وی کی وجہ سے جو الیکٹرونک میڈیا نے لوگوں کو جگہ دیا ہے گھروں میں عورتیں جا گئی گاؤں میں عورتوں کو سمجھا گئی ہے ایشوز کی کبھی پہلے ہی سیاسی شعور نہیں تھا لوگوں میں جو آ جائے ہیں یہ سیاسی شعور جو ہے یہ چینج لے کیا ہے اور ہماری سٹرٹیجی ہے کہ یوت کو موبیلائز کریں اور ہماری سٹرٹیجی یہ ہے کہ پاکستان کی جو ووٹرز لسٹ ہم سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ نادرہ کے کارڈز نے بیریفائی کیا ہے کہ اسی ملین ووٹز کے اندر سینتیس ملین ووٹ جالی ہیں فورٹی فائٹ پسٹ جالی ووٹ ہے آٹھ کروڑ میں سے اور پینتیس ملین ووٹ ریجسٹرٹ ہی نہیں ہے نوجوان ہوگی تو یہ ٹوٹل فراڈ تھا الیکشن جس کا ہم نے بوائکارٹ کیا تھا الیکشن جس نے ایک جالی الیکشن نے جالی اسیمبلی اور جالی لیڈرشپ لے کے آنی تھی سامنے جو آگئی ہے اس لیے ہم سپریم کورٹ میں جا چکے ہیں ہم نے کہا ہے فریش الیکشن روز بنائے جائیں جس میں یوت کی ووڈ ریجسٹر کی جائے سلام خون جی اس سوال میرا یہ ہے کہ آپ اگر انلائس پر پاکستان کی سیلی پارٹی میں دیمکرسی نہیں ہے یعنی ہمیں بھی اور وائس فور دیمکرسی لیکن آئی تینک کہ آل آف دو پارٹیز دیمکرسی مدب ان کی جو لیڈرز ہیں وہ پسلے پندہ بیس سال سے ہیں مدب ایسی ہی ہیں اور جسی بھی پارٹی میں مدب ایسا نہیں ہوتا کہ الیکشن ہوں گے ان کی لیڈرشپ لیکٹ ہوتی ہوگا تو مدب پارٹی میں اپنی جلو پیٹسی نہیں ہوگی تو وہ ملک میں کیسے ترمیٹس لائے گی یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ پاکستان کا سب سے پڑا پرابلم یہ ہے کہ ہماری پارٹیز فیملی پارٹیز ہیں فیملی پارٹیز ہیں ان کے اندر ایک ڈیوائن رائٹ ہوتا ہے کہ وہ بابل کے باتشاہ اصل میں ڈیموکریسی تو آئی تھی ہیلیڈیٹری لیڈرشپ کے خلاف باتشاہت کے خلاف آئی تھی اور آج اگر جتنی بہتر ڈیموکریسی اتیس جانا خوش آلی تو پاکستان میں تو ڈیموکریسی فنکشن ہے ہی نہیں آپ کے سامنے ہے کہ ساری فیملیز کنٹرول کی ہوئی ہیں جو مینٹ پارٹیز کو تو یہ بہت بڑا چینج کی ضرورت ہے اور ہم نے طریقہ انصاف پر کوشش کر رہے ہیں اور کریں گے ہم کہ ساری پوسٹ ایلیکٹڈ ہو لیکن یہ ایک الیکشن ہوتی ہیں جو پارٹیز کے در باقی پارٹیز کرواتی ہیں وہ الیکشنز نہیں ہوتی ہیں جنرون الیکشن کے لیے آپ کو پہلے تنظیمہ مکمل کرنے پڑتی ہیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم نے امریکہ میں اپنے ساری جو طریقہ انصاف امریکہ پر اس کی اس کے اندر ہم نے ایلیکشنز کروار رہی ہیں اور بڑی دیر چھ منہیں لگے میں وہ کرنے کر جائیں لیکن ہماری کوششن ہے کہ ساری پارٹیز ایلیکٹس جس وقت طریقہ انصاف کی ساری ایلیکٹڈ پوسٹ ہوگی ہیں اور ہماری تنظیمیں بن گئیں یہ ایک ادارہ بن جائے گا انسٹیوشن بن جائے گا تک کہہ کہ جب ایک دفعہ انسٹیوشن بن گئی کوئی فیملی پارٹیز کو شکستی دے سکے اور پاکستان کا بھی ایشو سرفیر کی انسٹیوشنلائزیشن پاکستان میں ادارہ ہی نہیں ہے پاکستان میں جس وقت ادارے بن گئے بولیس کا ادارہ کرکٹ بورڈ کا ادارہ کرکٹ بھی سب کچھ اٹ آنگ بیسز بجاتا ہے جب ملک میں انسٹیوشنز بن گئی ہمارے میں اور مغرب میں یہی فرق باہداری مضبوط ہے ہمارا سب کچھ ایڈ آنگ بیسز پہ ہو رہا ہے سب کچھ تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے میرٹ آکرسی نہیں کہ جو اچھے چھے لوگ ہیں وہ بڑے ہوتوں پہ آ نہیں سکتے کیونکہ انسٹیوشنز نہیں ہیں اور ہر ایریا میں اور ہمارا جو سب سے بہتری ٹیلنٹ ہے باہر بیٹھا ہوا تو جس وقت آپ میرٹ لے آئے ٹیلنٹ پاپس آئے گا بھائر سے میں شاکستانم کی میں آپ کو ایکزامبل دیتا ہوں کہ شاکستانم آج دنیا میں کسی کینسر ہسپلٹ کا مقابلہ کرنا کیونکہ پاکستان کا بھائر ٹیلنٹ آئے اس کو چلانے کے لیے یہی ہسپلٹ آپ سعودی ریبیہ میں ہمیں جا کے دیکھ لیں کوئی سعودی ریبیہ دو تینی نظر آنگے پاکستانم بھائر سے پہلی پرائیوٹ سیکٹر کی یونیورسٹی ہے جو دیہات میں بنی اور اس کو جلانے کے لیے بھائر سے آئے گی بھائر سے پاکستانی اس برانری کے طرح کہ ہمیں کام کر رہے ہیں کیونکہ ایک انسٹیوشن نے دے جس میں سسٹم ٹھیک ہو لوگ آنے کے لیے لاسٹ پویسٹن میرا پویسٹن کی انسٹی سے ریلیٹڈ ہے میرا اپنا تعلق کوئیٹا سے میری اپنی ناپی کوئیٹا چھوڑ چکی اگیورتے ہیں اور سیونٹی ایرز اور رکھیوں کے ماہ پہ اردو سپیکنگ پجابی ان کو بہت تارگیٹ کر کے مارا جاتا ہے نہ آپ کی طرف سے اور نہ کسی اور پرنٹیکل پارٹی کی طرف سے نہ کوئی بہت میجر ریفرنس کیا جاتا ہے جیسے چیز کو اور ایڈونٹ ریلی ٹھیک کہ کوئی اس ماندے کی گرایوٹی کو اس طرح سے ایڈرس کر رہے جیسے جیسے آپ موگلائزیشن کی بات کر رہے ہیں یوٹ کی جنرل ریپبلک کی مجھے جنرل ریپبلک کی ملٹری ایکشن کر رہا تھا ہم نے بڑا شور مجھایا ہے یہ پاگر پاڑی ہے بلکہ اور وہ جو ہونا تھا وہ ہوا رائٹس کی مومن ایک ازادی کی مومن میں کنورٹ کر دی ملٹری ایکشن ایک چیز یاد رکھیں ملٹری ایکشن کبھی کوئی سلوکشن نہیں ہمیں پاکستان کے بات سمجھانا چاہیے تھا کہ ملٹری ایکشن نے ملک کو توڑا اور کیا فائدہ ہوا یہ کبھی کوئی سلوکشن نہیں ہوتی کراچی کے اندر ملٹری ایکشن نے کیا کیا سندھ میں کیا کیا یہ سارے قبالی علاقے میں جو ملٹری ایکشن ہونے سے کیا ہو رہے گئے کیا کسی کا کعالہ جنگ دیتے رہے یہ سو سال تک جنگ چلے گی اور اپنی بہت اپنی ساریہ فوج کو برباد کر رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ازاد کشمیر میں اپنی جانے دین کے ازاد کروانے کے لئے ان کے اوپر مباری کر رہے ہیں کسی پر کہہ کبھی بھی ملٹری ایکشن کسی چیز کا حل نہیں ہوتا کوئی احمد ہوتا ہے جو ہم نے لوگوں کے اوپر فوج استعمال کر رہا ہے تو بلوچستان کا جو رائٹس کا ان کی بڑے جنرل کیون سسٹر رائٹس کی جیسے ہم نے فوج بھیجی اوپر سے ہم نے دوسرا توفہ دیا کہ کابل کے اندر ایک پرو انڈین گورنمنٹ آگئی اور امریکہ کی جو رول پلے کر رہا ہے میں خانو وہ بھی ٹھیک نہیں کر رہا تو وہاں ساری ڈی سٹیبلائزیشن پہلے ملٹری ایکشن کیا پھلے سے ساری ڈی سٹیبلائزیشن شروع ہوگی یہ بڑا سیرے سے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کسی کو سمجھ نہیں آرہی اس کی ٹولٹکر لیڈرشپ اس کو سیرسی نہیں رہی نہیں اوپر سے جو ایکشن کا بوائکوٹ تھا وہ ساری جو جنرل پروچستان کی پارٹی تھی تو اس لیے بڑا سیرس سیچویشن ہے اس کو اڈریس جسی جنرل کیا جائے لیکن آن فوج نہیں ہے گورنمنٹ کی کیپیلیٹی نہیں ہے اور انہوں نے فوج کے ہاتھ میں دی دی ہے اس طرح واران ٹیرر دی اور فوج کا کام پولٹیکل سلوشنز ڈھوننا نہیں ہوتا فوج ملٹری سلوشنز ڈھونتی ہے جن کا حال پولٹیکس میں ہوتا ہے تو یہ کونٹرکشن ہے ساریہ بھائی اور کام پولٹیکشنز کا اور پولٹیکشنز شاید پاکستان کی تاریخ پہ اتنے ناہل اور کرم پولٹیکشنز ہو جوا آدمارو پرگا ساریہ بھائی ایک فائم کچھار شای کانسلہ جل دی سے audی کانسلہ خوانہ گا جا آپ جانا ہے ساریه بجی موسیقی موسیقی موسیقی